سلام علیکم جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں جو ہے کل وعدہ کیا تھا کہ اتر پردیش الیکشن کے اوپر جو اتر پردیش کے ساتھ میں چار ریاستوں میں الیکشن ہوا تو کل میں تفسرہ کیا تھا اور کچھ کام بج گیا تھا اس میں تو آج آنے کا وعدہ کیا تھا اور اسی طریقے سے صبح سے بہت گرورت تھی آج جمعہ تھا پھر پرجہ دروار میں بھی کئی لوگ تھے تو آپ کے سامنے نہیں آسکا ایک ہی رات دیر گئے آپ کے درمیان میں آنا پڑ رہا ہے تو پہلے تو جو تمام پانچ ریاستوں میں الیکشن کیے گئے میرے تفسرے پر جو ہے بہت ہنگامہ ہوا پہلے تو کئی مخالفین جو آ کر کمنٹس میں مختلف باتیں بولنے لگے پہلے تو یہ بولنے لگے کہ بھئی کیا گوہ میں مجلس ستحاد المسلمین الیکشن لڑھی کیا تو وہاں پر بی جے پی کیسا جی تھی اتر خان میں مجلس پی الخانہ پہ تseen می پی الیکشن لڑھی کیا وہاں پر ایسا نیجے پی جی تھی اور منیپور میں ایم ایم الیکشن لڑی کیا گواہ میں ایم ایم الیکشن لڑی کیا اگران مختلف جتنے مو اتنی بات ہوتی ہے اس میں تو ان تمام سیاسی نالائخ لوگوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جب دعوت ہوتی جب بریانی پکاتے ہیں تو بڑے دیغ میں بریانی پکاتے ہیں ہر آدمی کے لیے چھوٹے چھوٹے ڈیشوں میں بریانی نہیں پکاتے تو دعوت میں اگر فرض کریں ایک ہزار آدمی آ رہے ہیں آپ بریانی پکا ہے این وقت میں دعوت سے پہلے اگر اس بریانی کی بیغ میں لے جا کر کچھ غلازت ڈال لیے تو آپ بتائیے کیا پوری بریانی خراب ہوتی یا نہیں ہوتی تو اتر پردیش کے الیکشن کے ساتھ میں جو الیکشن سو رہے تھے اتر پردیش کے الیکشن میں مجلس کی موجودگی کی وجہ سے اسد الدین و ایسی کی تخاریر کی وجہ سے ووٹ پولیرائزیشن ہونے سے اس کا اثر جو ہے دوسرے ریاست کے چار ریاستوں میں بھی اس کا اثر پڑا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو سیاسی نالائخ لوگ ہیں جو یہ سوال کر رہے ہیں تو ان کے لیے جواب ہے میں اور ایک مثال دیتا ہوں کہ جو حالی میں دلی میں اسے ملی انتخابات ہوا تھا مجلس اتحاد المسلمین اس میں حصہ نہیں تھی دلی کے انتخابات میں لیکن اسد الدین و ایسی کو روزانہ نیشنل میڈیا جو ہے دلی کے رائٹس کے معاملے پر اس کو لاکر اروید کیجری وال کو کمزور کرنے کے لیے یا عام ادوی پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے ہندو اوٹ کو دلی میں متحد کرنے کے لیے نیشنل میڈیا پر روزانہ اسد الدین و ایسی آتے تھے اور دلی کے اوپر تفسرہ کرتے تھے جو سوال مجھ سے کر رہے ہیں وہ میں ان سے گزارش کروں گا کہ سوال کریے کہ مہترم اسد الدین و ایسی صاحب آپ جو ہے آپ آپ کی پارٹی دلی میں انتخابات نہیں لڑی تھی تو اس دوران آپ جو ہے روزانہ نیشنل ٹی وی پر آ کر کیوں ان آپ شناب بیانہ دے رہے تھے بلکہ ان سے سوال کریے اور ایک مثال دیتا ہوں کیونکہ یہ جو ذر خرید غلامہ رہتے نا ان کے لیے جو ہے کچھ زیادہ بولنا پڑتا اور زیادہ ان کو آئینہ بتانا پڑتا تو جب کہیں بولتے تو اب ان کے لیے یہ ہے کہ گوشہ مہل اسے ملی کانسٹنسی میں اے آئی ایم ایم کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا وہاں پر لیکن اسد دن ہوئی سی جا کر جو ہے وہاں پر جلسہ کیے دو جلسے کرے ایک کچھ ملادن نبی کے نام سے کرے ایک اور ایک نام سے کرے سارے ریپورٹ یہ بول رہے تھے کہ پریم سنگھ راتھول ٹی آر ایس کا کینڈیٹ وہاں پر الیکشن جیتنے والا ہے لیکن راجہ سنگھ ہارنے والا ہے اب پتہ نہیں وہاں کیا تھا ان سے ہندو ووٹ کو پولارائزیشن کرنے کے لیے اسد دن ہوئی سی اپنا کینڈیٹ نہیں رہنے کے باوجود گوشہ مہل میں جا کے وہاں پر انتخابات کرے انتخابات کر کے جو ہے وہاں پر راجہ سنگھ کے بی جی پی کے خلاف میں کچھ زہر افسادی کرے جس سے ہارنے والا راجہ سنگھ جو ہے الیکشن جیت گیا تو اب یہ ہو گیا کہ ان منافقوں کے لیے ان ذر خریدے غلاموں کے لیے وہ گمبت کے کبوتروں کے لیے تو یہ تمام کے لیے ہو گیا کہ اصد الدن ہوئی سی یا مجلس دوسرے ریاستوں میں الیکشن نہیں لڑی لیکن وہاں پر بی جی پی کیسا جی تھی تو یہ میں بول لیا یہ ہو گیا اب دوسری چیز یہ ہے کہ کل میں دورانے گفتگو جو پورا پوسٹ مارٹن کر رہا تھا اس میں ایک بات یہ کہا کہ زہور آباد کی ایک کانسٹنسی تھی اتر پردیش کی جہاں پر اوم پرکاش راجبر جو سوہل درب بھارتی اجنتہ پارٹی کے یعنی جو بی جے پی سے منسٹر استفاہ دے کر آ کے جو ہے اکھیلے شیادف کی جو اگاڑی میں ملے تھے وہاں سے الیکشن لڑے اور وہاں سے وہ الیکشن ایک لاکھ چودہ ہزار ایک سو اکاون اوٹ لی ہے اور وہاں کی بی جے پی جو ہے سکسٹی ایٹ نائن ٹونٹی اوٹ لی ہے سکسٹی ایٹ تاؤزن نائن ہنڈرڈین ٹونٹی وہاں پر کے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار شوکت علی ون فائی ٹو فور اوٹ لی ہے تو جو اغبارات میں آیا امید ڈاٹ کام بلکہ جو ہے اغبارات میں مختلی کا اغبارات میں یہ آنا تھا کہ یہ شوکت علی جو ہے وہ مجلس اتحاد المسلمین کے اتر پردیش کے صدر ہے لیکن آج میری معلومات یہ ہوئی کہ مجھے کوئی ٹیلی فون کر کے اتر پردیش سے یہ بتائے کہ یہ وہ شوکت علی نہیں ہے جو مجلس کے صدر ہے اتر پردیش کے مجلس کے صدر الیکشن نہیں لڑے اور یہ شوکت علی کوئی دوسرے ہے تو یہ میرا کلیاریفیکیشن ہے کہ شوکت علی جو امیدوار اسے ملی زہور آباد کے تھے یہ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر نہیں ہے یہ کوئی دوسرے تو یہ بھی کلیاریفیکیشن ہو گیا اب اس کے بعد میں میں جو کل تھوڑے کانسٹینسز کے بارے میں بولا تھا جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کتنے اوٹ لیا اور کتنے اوٹ سے بی جے پی الیکشن جی تھی تو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے بول رہو میں یہ کوئی میرے اتنے گھر میں ٹائپنگ میں کر ریا سو نہیں ہے کل میں دیوبند کے بارے میں آپ لوگوں کو بولا کہ دیوبند میں جو ہے سماجبادی پارٹی کا کینڈیٹ 86,511 وٹس لیا اور بھارکی اجتہ پارٹی کا بریجیش کینڈیٹ جو ہے 93,478 دیوبند جہاں پر مور دن 70% مسلم ڈامینیشن ہے وہاں پر جو ہے امیر مدنی آل انڈیا مجلی سے اتحاد المسلمین کا کینڈیٹ 3500 وٹ لیتا ہے اور بی جے پی کا کینڈیٹ 6900 سکس تھاؤزن نائن ہنڈرڈ سکسٹی سیون وٹسے جیت جاتا ہے اب آپ دیکھئے یہاں پر مارجن یعنی 3500 وٹ امیر کا کینڈیٹ لیتا ہے اور بی جے پی کا کینڈیٹ دیوبند جیتا ہے سکس تھاؤزن نائن ہنڈرڈ سکسٹی سیون یہ کل میں بتایا لیکن آج پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کئی لوگ مجھے فون کر کے بولے کہ آپ پورا ایک بار مرتبہ پھر ریپیٹ کریے تو اس کے بعد میں جو ہے مزفر نگر کے بارے میں بھی میں بتایا کہ وہاں کا بی جے پی کا کینڈیٹ ایک لاگ گیارہ ہزار ونہنڈرڈن فورٹی نائن اوٹ لیتا ہے اور وہاں کا آر ایڈلی کا کینڈیٹ نائنٹی ٹو تھوزن یعنی ڈیفرینس آف ایٹین تھوزن کی وجہ سے ایٹین تھوزن سکس ہنڈرڈ نائنٹی فور اوٹس آر ایڈلی کے یعنی بی جے پی کا کینڈیٹ وہاں پر جیتا ہے مزفر نگر سے اور ایم آئیم کا کینڈیٹ وہاں پر لیتا ہے اے آئی ایم آئیم کا تری تھوزن سیوہنڈرڈن فورٹی اوٹس تو یہ دوسری سیٹ تھی جو بی جے پی کو مجلیس کی وجہ سے گئی ہے اب یہ تیسری سیٹ کے بارے میں اور بولا کہ میں مراد مراد آباد نگر تو یہاں پر جو ہے سماجبادی پارٹی کا کینڈیٹ لیتا ہے 1,47,069 وٹس اور بی جے پی کا کینڈیٹ لیتا ہے 1,47,787 وٹ 84 وٹ اور ایم آئیم کا کینڈیٹ لیتا ہے 2,658 وٹ اور ہار جیت ہوتی ہے 715 اوٹوں سے ہار جیت ہوتی ہے بی جے پی کا کینڈیٹ سماجبادی آپ کے آر ایل سماجبادی کینڈیٹ کے اوپر 715 اوٹوں سے جیتا ہے اور مجلیس کا کینڈیٹ وہاں پر لیتا ہے 2,658 وٹ تو یہ ہو گیا آپ کے مزفر نگر مراد آباد نگر کا ایک اور ایک سیٹ ہے جو بجنور کی سیٹ ہے جہاں پر جو ہے کہ بی جے پی اور آر جیڈی کا مقابلہ ہوتا ہے وہاں پر بھی ایم آئیم کی موجودگی رہتی ہے راشتریہ لوگدل کا کینڈیٹ 94,990 وٹس لیتا ہے اور بی جے پی کا کینڈیٹ لیتا ہے 96,000 یعنی 1,320 وٹس بی جے پی وٹ ایلیکشن جیتی ہے آپ کے آر ایم آئیم کے کینڈیٹ کے مقابلے میں اور وہاں پر ایم آئیم لیتی ہے وہ 2,282 وٹس لیتی ہے تو یہ سیٹ بھی جو ہے بی جے پی کو توفے میں دیا جیا گیا بجنور کی ایک اور ایک سیٹ ہے آپ کے ناکور سیٹ وہاں پر تو اتنا کانٹے کا مقابلہ ہوتا ہے سماج وادی پارٹی کا کینڈیٹ 1,36,000 1,3,660 وٹس اور بی جے پی کا کینڈیٹ لیتا ہے 1,3,771 وٹس 1,355 وٹس وہاں پر بی جے پی الیکشن جیت جاتی ہے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور وہاں پر ایم آئیم لیتی ہے 3,591 وٹس تو یہاں پر بھی ایک اور وہاں پر ایک فیکٹر آتا ہے کوئی بہوجن سماج پارٹی کی طرف سے سائل خان بھی پانچ ہزار وٹس لیتے ہیں تو بہوجن سماج پارٹی اور اے آئی ایم آئیم سماج وادی پارٹی کے وٹس کاٹتے ہیں ایک سو پچپن وٹسے ایم آئیم کے ساڑھے تین ہزار وٹ یعنی 3,591 وٹ میں سے اگر اس کو ایک ہزار وٹ آ جاتے تو وہاں پر سماج وادی پارٹی کا کینڈریٹ جی جاتا لیکن وہاں پر بھارتی اجتہ پارٹی کی کانیا بھی ہو گئی مکیس چودری کی نکور کانسٹنسی میں ایک اور ایک کانسٹنسی ہے کہ کٹھور کانسٹنسی ہے کٹھور جہاں پر جو ہے سماج وادی پارٹی کا کینڈریٹ 1,67,000 وٹ لیتا ہے اور بی جے پی کا کینڈریٹ ہے 1,6,791 وٹ اور بی جے پی کا کینڈریٹ لیتا ہے 1,4,409 وٹ یہاں پر جو ہے بچ جاتی ہے بہت کوشش ہوتی ہے ایم آئیم کا کینڈریٹ تسلیم احمد 4,831 سٹ لیتے ہیں لیکن 2,388 ڈیفرنس سے وہاں پر سماج وادی پارٹی جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے ہمیں 2000 تو یہاں پر منجلیس کی موجود کی گئی ہے باوجود بھی وہاں پر سماج وادی پارٹی جیت گئی واقع خابل مبارک باد ہیں وہاں کے مسلمان اور ایک ایک یہاں پر ایک کل سے وہ چلایا جا رہا ہے کہ ملائم سنگیا اکھیلیش یادو کو جو ہے یادو کمیونٹی کے جو اوٹ نہیں ملے یادو بلٹ میں وہاں پر بی جے پی جی تھی خالی مسلمان اوٹ دیئے ان کو مسلمان اوٹ دینے سے دیکھئے گفتگو کرے تو پورا ڈیٹا سامنے رکھے کرنا تو کونسی کانسٹنسی میں کتنے یادو پرسنٹ پولنگ ہوئی کتنے بی جے پی لی کتنے یہ بغیر کسی کے صدر بول دیئے ہستینہ پور میں جو ہے بی جے پی کو ملتے ہیں ایک لاکھ ساتھ ہزار ڈوٹ ون لاکھ سیونٹ ٹاؤزنٹ ٹو اوٹ اور وہاں پر سماجبادی پارٹی کو ملتے ہیں نائنٹی نائنٹ ٹاؤزن ایٹ ٹو سیونٹ اور وہاں کے ایم آئیم کے کانڈڈیٹ کو ملتے ہیں فور تھاؤزنٹ ٹو ہنڈرڈ ایٹی ٹو اوٹ یعنی ساتھ ہزار سماجبادی پارٹی کو مل جاتے تو انہیں آٹھ ہزار آگے ہو جاتا اور دو ہزار کی لیٹ سے سماجبادی پارٹی جیت جاتی لیکن ہستینہ پور پہ بھی بی جے پی کو مسلط ہو گئے وہاں پر ایک اور ایک کانسٹینسی ہے کہ اورائی کانسٹینسی ای ایو آر ایل اورال کانسٹینسی وہاں پر کا سماجبادی پارٹی کا ایک انڈڈڈ لیتا ہے نائنٹی ون تہوزن فور ہنڈڈ این ٹوئنٹی سیوین اوٹ اور بھارتی ایجنتہ پارٹی کا کینڈڈ لیتا ہے نائنٹی تہوزن فور ہنڈڈ ایٹ اوٹ اور ایم آئی ایم کا کینڈڈ وہاں پر لیتا ہے ٹو تھو تھو ہنڈڈ ایٹی ایٹ اوٹ اب آپ دیکھئے یہاں پر کیسا کانسٹینسی کا مخابلہ ہوا بھارتی ایجنتہ پارٹی اور سماجھ بھارتی پارٹی میں دو ہزار یارہ سے اوٹ سے یعنی ٹو تھوزن لیون اوٹ سے بی جی پی جیت جاتی ہے اور ایم آئی ایم کا کینڈڈ لے رہا ہے ٹو تھو تھوزن ون ایٹی ایٹ اوٹ جیت ہو رہی ٹو تھوزن لیون اوٹ سے تو یہاں پر اگر ایم آئی ایم کا پریزنس نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے سماجھ بھارتی پارٹی کا کینڈڈ جیت جاتا لیکن اتفاق بات ہے کہ وہاں پر بھارتی ایجنتہ پارٹی جیت گئی اب اس کا سیرہ کس کو دے سکتے آپ دیجئے اپر آوام کے اوپر ہم چھوڑتے ہیں اب ایک اور ایک کانسٹنسی ہے بھدو ہی کانسٹنسی بھدو ہی کانسٹنسی کبھی کچھ ایسا ہی منظر نظر آ رہا کہ وہاں پر سماجھ بھارتی کا پارٹی کا کینڈڈ ہے مسلم کینڈڈ ہے زاہر نام ہے ان کا ون لیک سیون تھرٹی ایٹ اوٹ انہوں لیتے ہیں اور بھارتی ایجنتہ پارٹی کا کینڈڈ لیتا ہے نائنٹی فائی تھوزن ایٹ تھرٹی فائی اور ایم ایم کا کینڈڈ لیتا ہے تری تھوزن ون ٹونٹی سیون یعنی چار ہزار کی مارجن سے چار ہزار چار سو چالیس کی مارجن سے سماجھ بھارتی پارٹی کا کینڈڈ وہاں پر جیت جاتا ہے خابل مبارک مسلمان وہاں کے کہ وہاں پر ایک مسلم کینڈڈ زاہر کو جیتانے میں کامیاب ہوئے بہت محنت کی گئی وہاں پر یہاں پر ایک ایسا ہوا کہ ایم ایم کا جو کینڈڈ تھا وہاں پر غیر مسلم شیڈول کاسٹ والے کو دیئے تھے اس کو یہ سوچ کے دیئے تھے کہ مجلس کے نام پر انہیں مسلم اوٹ لے لیں گا جھنڈے تلے ہرے جھنڈے تلے بول کے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا خابل مبارک بعد ہے بدوہی کے لوگ کہ بہت سوچی سمجھی فیصلہ کیے وہاں پر بی جی پی کو مسلط ہونے سے بج گئے وہ لوگ ایک اور ایک کانسٹینسی ہے دیکھیں آپ کے غازی پور بہت چرچے میں تھی یہ کانسٹینس تھی وہاں پر سماجبازی پارٹی کا کینڈیٹ نائنٹی وان ہنڈرڈڈ اینڈرڈ 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 اور بی جی پی کا کینڈڈیٹ نائنٹی تھوزن وان اینڈرڈ اینڈرڈ سماجبازی پارٹی کا کینڈڈ ایٹی ایٹ تھوزن اور اینڈرڈ کا کینڈڈیٹ جو ہے سکس تھوزن ٹو ہنڈرڈ سکسٹین نوٹ لیتے ہیں ایٹ تھوزن فائنڈرڈ سیونٹ سیونٹ سے بی جی پی کا کینڈڈڈ وہاں پر جی جاتا اگر یہ سکس تھوزن ٹو ہنڈرڈ سکسٹین نوٹ جو آل اینڈیا مجلی ستحاد مسلمین کے کینڈڈڈ کو بھی لے اگر یہ سماجبادی پارٹی کو ٹرانسفر ہو جاتے تو چھے ہزار کے بجائے انہیں بارہ ہزار چونکہ اگر میرے کو اڈڈ ہو رہے تو آئی جنگ ٹویل تھاؤوزن وٹ بارہ ہزار میں جو ہے چار ہزار کی میجاریٹی سی سماجبادی پارٹی جی جاتی تھی لیکن یہاں پر بھی یہ کھیل کھیل آگیا بڑا کانٹے کا ٹکر آیا پر دیکھ آپ کہ بھارتی جتہ پارٹی 84,095 سماجبادی پارٹی 84,586 اور وہاں پر ایم ایم کا کینڈیڈ لیا 4,325 تو 491 وٹ سے جو ہے وہاں پر آپ کے سماجبادی پارٹی کے سیدہ خاتون جیتنے میں کامیاب ہو گئی یہاں پر سازش کامیاب نہیں ہوئی بلکہ سیدہ خاتون کامیاب ہو گئی سماجبادی پارٹی کی لیڈی کینڈیڈ مقابل مبارک باد ہے دو مریہ گنج کے لوگ کہ اتنے جلسے ہوئے وہاں پر ہیلیکاپٹر کتے بار پھدا خوف ملت سو خطرے میں آگئی تھی وہاں پر لیکن اس کے جین ساری کانسٹنسی کا نام ہے وہاں پر سماجبادی پارٹی سوٹی فور تاؤزن نائن ہنڈ دن تھٹی ون اور بھارتی جنت پارٹی سکسٹی نائن تاؤزن فور فارٹی ٹو ووڈ لیکن ایم ایم کا کینڈیڈ وہاں پر لیتا ہے شاہ مدد تری تری ہنڈ لیتا ہے یعنی تمام سازیشوں کے باوجود سماجبادی پارٹی کا جیتنے میں کامیاب ہوتا ہے سماجبادی پارٹی کا جیت جاتا ہے ایم کی موجودی کے باوجود وہاں پر کئی کوشش ہونے کے باوجود سماجبادی پارٹی کا جیت جاتا ہے تو ایک کانسٹنسی بہر ایچ بہر ایچ میں بھی ایسے ہی ہوا کہ ایک 1 74 57 1 7 457 بارچی جاتا پارٹی کا کھینڈیٹ 1 300 2001 سماجبادی پارٹی کا کھینڈیٹ آگی یہاں پر ایم لیتی ہے 2238 اوٹ یعنی 4 256 اوٹ سے بی جی پی جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے یہاں پر ایم ایم کا کھینڈیٹ کتے لے رہا 2238 اوون الیکشنز میں ایسا ہوتا کہ آپ کم لیتے لیکن ماحول خراب کرنے میں کامیاب ہو جاتی میں اگر جا کر کہیں جلسہ کیا اگر فرخہ پرستی کی تخریر کیا تو میجاریٹی اوٹ جو ہے اس میں حالات پھیل جاتے میں بے شک کم لے رہا ہوں یہاں پر ایم کا کھینڈی روڈ لے رہا ہے 2238 اور بی جیت رہی ہے 4256 بہر ریج کانسٹنسی میں یہاں پر انتشار کامیاب ہو گیا اور بی جتنے لوگ وہاں پر گئے بی جتنے ہیدراباد سے گئے وہاں پر کام کیے اور مختلف مقامات سے بھی آئے تھے لاؤر پٹھا بھی آئے تھے کانسٹنسی میں تو اور ایک کانسٹنسی ہے کہ زید پر یہاں پر بی جی پی کا کھینڈیڈ اٹھ لیتا ہے ایک لاکھ دس ہزار پور فارٹی سیکس اور آپ کے سماج واضی پارٹی کا کھینڈیڈ لیتا سیکسٹی نائن یعنی 2824 سماج واضی پارٹی جیتنے میں کامیاب ہوتی ہے بہت کوشش کی گئی اس کانسٹنسی میں بھی اب یہاں پر ایک اور کانسٹنسی ہے رامنگر وہاں کا اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا سماج واضی پارٹی 98239 اور بھارتی جنت پارٹی 98303 یہاں پر جیت جاتی ہے یہ کانسٹنسی ہے دیکھ رامنگر کانسٹنسی ایم ایم کا کانڈڈ یہاں پر ہوت لیتا ہے 4935 دیکھیں آپ کتنا خطرناک کھیل کھیلا گیا یہاں پر میں پھر سے ریپیٹ کروں گا کہ فرید محفوظ خدوائی سماج واضی پارٹی کانڈڈ takes 98239 واض شرط کمار اشوانی بھارتی جنتہ پارٹی کا کانڈڈ لیتا ہے 98303 واض ایم کانڈڈ آل انڈیا مجلی ستحاد المسلم لیتی ہے 4935 واض 64 واض سے بھارتی جنتہ پارٹی رامنگر میں جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور ایم کا کانڈ واض لیتا آئے 4935 واض یہ بڑے افسوس کی بات ہے بھائیس سٹھ اوٹ سے بی جی پی سلط ہو گئی وہاں پر ایک اور کانسٹنسی ہے کہ کرسی جس کا نام سماج بادی پارٹی ایک لاکھ اٹھ رہ ہزار وان لائک ایٹی تاؤزن نائنٹی فور وان لائک ایٹی سماج بادی پارٹی کا کانڈی وان لائک ایٹی تھاؤزن نائنٹی فور بھارکی اجنتہ پارٹی کا کانڈی ایٹی تھاؤزن سکس ہنڈر ایک ہنڈر ہنڈر ایک ہنڈر ایک ٹوئنٹی یعنی پانچ سو بیس اوٹ سے بھارکی اجنتہ پارٹی جی سماج بھارکی اجنتہ پارٹی جی کامیاب ہو جاتی ہے کورسی جو وہاں پر کانسٹنسی ہے سماج بادی پارٹی جی کامیاب ہوتی ہے 528 سے ایک اور ایک کانسٹنسی ہے رانی گنج رانی گنج میں بھارکی اجنتہ پارٹی سیونٹی ٹوزن فائی سیونٹی سماج بادی پارٹی سیونٹی سیونٹی فور توزن نائن فورٹی ایم ٹی سیونٹ سیونٹ نائن ٹین پھر بھی سماج بادی پارٹی وہاں پر ایلیکشن جی کامیاب ہو جاتی ہے چودہ ہزار تین سو نوو دو ایک اور ایک کانسٹنسی ہے سماج بادی پارٹی یعنی کنوج جہاں پر سماج بادی پارٹی ون لیک پورٹی توزن ون نائن ٹی اور بھارتی جنت پارٹی ون لیک ٹوئن ٹوئن یہاں پر بھی بی جی تنے میں کامیاب ہوتی ہے ون ایم ٹیکس فور توزن فور اندر سیونٹ 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 یہاں پر دیکھیں آپ کس خدر ہو رہا ہے مم چارہ آل لے رہی ہے 4 10 476 اور بی جی پی میں 62 ھولت سیونٹ سیونٹ یہ بھی کامیاب کا سیرہ صدر محترم جناب آلی خدر محترم المخام عزت مار کو دینا چاہیے اب ایک اور Cares Tens جہاں پر سماج بادی پارٹی کھینڈ سیونٹ سیون انڈرڈ این فٹین آہ اب یہ جو لوگ گالیاں دے رہے نہ آکے شوشل میڈیا پہ ارے بے وقف ہو میں کیا بول رہا ہوں میں میرے گھر میں چھاپ کے نہیں بول رہا ہوں یہ یہ جو ہے اب یعنی جو ماں باپ پیدا کرے ان کی وفاداری ان کی خدمت نہیں کر رہی سیاسی آگاوں کے ان کی خدمت کر رہی تم لگا اگر اپنے ماں باپ کی خدمت کر لی ہے نا تم لگا تو کم سے کم اگر تمہارے کچھ گنایاں ماں ہو جائیں گے اب آپ دیکھو کہ سماج وادی پارٹی کو 91,706 وٹ اور بی جے پی کو 92,750 وٹ ایم آئی ایم کو 5,251 وٹ اور بی جے پی جیتی ہے 13388 وٹ سے بی جے پی جیت گئی اگر ایم آئی ایم کے 5,240 وٹ اگر آپ سماج وادی پارٹی میں ٹرانسفر کر دیں گے تو آپ کو اُلٹھا 3,000 سے سماج وادی پارٹی جیت جاتی تھی لیکن سلطانپور جو منورٹی dominated constancy پہ بی جے پی جیت گئی 13388 وٹ سے بی جے پی جیت گئی ایم آئی ایم کا مبارک بات جو ہے جناب آلی خدر مہترم المخام جناب صدر کو میری طرف سے مبارک بات کے بی جے پی سلطانپور میں جیتا دیا اب ایک اور ایک دیکھئے کہ constancy ہے اسولی یہ constancy میں بھارکی جنتہ پارٹی جو ہے 69,000 وان سیونٹی ایٹ وٹ اور سماج وادی پارٹی لیتی ہے سکسٹی 9,294 وٹ سماج وادی پارٹی 116 وٹ سے نیک ٹو نیک یہاں پر جیت لیتی ہے اور ایم آئی ایم کا ایک اینڈیڈ وہاں پر لیتا ہے 3,305 وٹ خیر اللہ تعالی بچا دیا بیچاروں کو کہ 6,969,360 BJP 69,629 سماج سماج وادی پارٹی سماج وادی پارٹی سماج وادی پارٹی جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے ایک اور ایک constancy ہے کہ شکون آباد یہاں پر جو ہے بھارکی جانتا پارٹی 96,000 وٹ سماج وادی پارٹی ایک لاکھ ون لیکھ 54 ون لیکھ 5,480 وٹ ایم آئی ایم لیتی ہے 2,628 میں اب تک جتنے بھی پڑھا تقریباً میجاریٹی یعنی 80 90% constancy میں کہیں بھی ایم آئی ایم جو ہے دوہزار تین ہزار سے آگے نہیں بڑھ رہی ہے لیکن محول خراب کر رہی ہے ایک اور ایک constancy یہ فیروز آباد فیروز آباد میں جو ہے 1,012,138 bjp 79,000 سماج وادی پارٹی اٹھرہ ہزار اوٹ یہاں پر ببلو سنگھ راتھوڑ اور گولڈی یہاں پر جو ہے مجلس اتحاد مسلمین کا candidate 1,018,877 وٹ لیتا ہے اور یہاں مجلس اتحاد مسلمین کی موجودگی کی وجہ سے سماج وادی پارٹی کو بڑا نفسانت اور سماج وادی پارٹی کا candidate ہار جاتا ہے یہاں پر ایک اور ایک ہوا کہ بہوجان سماج پارٹی کا بھی candidate شازی آسن 37,000 اوٹ لینے یہ دونوں جو ہے سماج وادی پارٹی کا کھیل بھی گاڑے پر آج یہ سبب بہت ساری لمبی طویل ہے پھر کلہ باقی کے میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ سو سیٹوں کا مسئلہ ہے جو ام ایم لڑی ہے تو آج تھوڑے بتایا پھر کلہ اور کوشش کروں گا یعنی یہ سلسلہ جو ہے جب تک یہ پورا مکمل نہیں ہوئی گا میں آپ کو بتاتے رہوں گا کیونکہ رات بھی صبح کا وقت ہو رہا ہے لیکن میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں نا یہ بات کو آپ مخالفت میں مت لیجئے my criticism is constructive اگر فرض کریے کہ یہ پچھلے پانچ سال میں کیونکہ 37 سیٹ لڑنے کے بعد میں جو یوگی کو مسلط کرے تھے تو اس کے بعد میں جو ہے جو مسلمانوں پر وہاں پر ظلم ہوا جن کے ڈوزروں سے گھرے توڑے گئے جن کو encounter کیا گیا جن کو جیلوں میں ڈالا گیا تو وہاں پر جو ظلم ہوا اور آگے چل کے جو ظلم ہوئیں گا اس کے لیے راز ذمہ دار ہم ہیدر آباد والے رہیں گے یہاں پر منجلی سے اتحاد المسلمین کو جن لوگوں نے وڑ دیا جن لوگوں نے تائید کی چاہے وہ علماء رہو مشایقین رہو چاہے سیاسی تنظیم میں رہو چاہے وہ غیر سیاسی تنظیم میں رہو تمام علماء مشایقین کی میں بہت عزت کرتا ہوں لیکن علماء مشایقین سیاست میں جو غلط فیصلے لیتے ہیں اس کی طرف سے ایک آدمی سیاسی طور پر مضبوط ہوتا ہے اور وہ اپنی سیاسی طاقت لے جا کر بی جے پی کے جھولی میں ڈال دیتا ہے اور بی جے پی کو کامیاب ہونے کے لیے راہ فراہ میں اختیار کرتا تو اب میں دوبارہ کل کا جملہ دھورا ہوں گا کہ سیکرٹیریٹ کی دو مساجدیں امبرپیٹ کی مساجد اور جو آپ کے جو کھمب میں جو جنگل میں جو فوریسٹ ایریے میں جو مسجد کو شہید کیا گیا ٹی آر ایس کے دور میں یہ تمام چار مساجدیں منجلس کی خیادت کا پیچھا کر رہے ہیں کتہ گلم فوریسٹ کی مسجد امبرپیٹ کی مسجد سیکرٹیریٹ کے دونوں مساجد کی شہادت کی خاموشی پر اصد الدین اویسی اکبر الدین اویسی کی خاموشی یہ مجلس اتحاد المسلمین کو تر پردیش میں زیرو پر لا دی اور میں کھل کر بول رہا ہوں کہ مساجد پیچھا کرے گی ان مسلم خیادت کا جو خاموش تھے اور ٹی آر ایس کی واوائی کر رہے تھے اور یہ جتنے بھی لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں نا مسجد کی خیادت کی شہادت پر ان تمام کو بھی اللہ تعالی کہیں نہ کہیں ان کو زیرو کرے گا اور ان بات پھر کل ہماری ملاقات ہوگی اور مجید تفسیرہ ہے پورا اتر پردیش کا پوسٹ مارٹم جاری رہے گا عمدد اللہ خان کو رخصت دیجئے یار زندہ سو بات بار